اسلام علیکم انفارم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں فیاس موسین جیسا کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہو رہی ہے کہ آئندہ چند روز میں پاکستان میں زلسلہ آ سکتا ہے اس سوالے سے ترکی کی جانب سے بڑی پیش کوئی کی ہے یہ زلسلہ کہاں کہاں آئے گا اس کی شدت کیا ہوگی اس سوالے سے میں آپ کو تفصیلات سے اگاہ کرتا چلوں کہ ایس ایس ٹی ایس نے جمن فالٹ لائن میں آئندہ دو روز میں زلسلے کی پیش کوئی کر دی ہے زلسلہ پیماں ایس ایس ٹی ایس نے بتایا کہ بلوچستان میں سیرے زمین جمن فالٹ لائن میں تیز لرزش ریکارڈ کی گئی ہے اور اس علاقے میں اگلے دو دن میں کوئی طاقتور زلسلہ آ سکتا ہے اس کی شدت چھے یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے ایس ایس ٹی ایس کے مطابق سطح سمندر کے قریب فضا میں برکی چارج کے اتار چڑھاؤ کو بھی ریکارڈ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے نقشے میں جاملی رنگ والے علاقوں میں آئندہ چاند روز میں طاقتور زلسلہ آ سکتا ہے اس ایس ٹی ایس کے مطابق واضح کردہ یہ علاقے صرف ایک تخمین ہے اور دروست مقامات کا تعین کرنا فیلحال کوئی قابل اعتماد طریقہ نہیں ہے اس ایس ٹی ایس نے جمن فالٹ لائن کو انتہائی طاقتور ممکنہ زلسلے کا ریچن کرا دی ہے پاکستان میں جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی فالٹ لائن ہے جسے جمن فالٹ سسٹم کہا جاتا ہے یہ نو سو کلومیٹر طویل ہے اس فالٹ سسٹم پر 31 مئی 1935 کی دوبھر کو کوئیٹا میں ہولناک زلسلہ آیا تھا کئی ہزار افراد ہلاک ہو گئے تھے اور اس فالٹ لائن میں افغانستان اور پاکستان کے علاقے بھی آتے ہیں عام طور پر سو سال کا عرصہ گسرنے کے بعد باؤنڈری لائنوں میں دوبارہ زلسلے کا امکان ہوتا ہے خیارہ ہے کہ ایس ایس کے سربراہ کی جانب سے تین فروری کو ایک ٹویٹ کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا جال یا بطیر جنوبی وستی ترکیہ اردن شام اور لبنان میں سات اشاریہ پانچ شدت کا زلسلہ آئے گا ان کے زلسلے سے متعلق پیش گوئی تین روز بعدی ساج ثابت ہوئی اور ترکیہ اور شام میں چھے فروری کو شدید ترین زلسلہ آیا تھا جس میں اثاروں افراد حلاق اور لاکھوں زخمی ہو گئے تھے اس کے علاوہ دہات کے دہات تباہ ہو گئے تھے